اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں زیان حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل شان اکیڈمی میں آپ کو پڑھا رہا ہوں بی ای سی کی میت کی بک کیلکولس ویڈ انیلیٹیکل جیومیٹری کی ایکسسائز ٹو پینٹ سکس اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم اس کا قریشن کریں گے قریشن نمبر ٹوئنٹی سکس قریشن نمبر ٹوئنٹی سکس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سٹوئنٹس کو بتاتے چلوں کہ میں نے آپ نے چینل پہ اس سے پہلے بھی بی ای سی کی کافی ساری ویڈیوز اپلوڈ کر رکھی ہیں موسلیف چیپٹرز کی آپ ان کو بھی دیکھ سکتی ہیں اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو آپ چینل کو سبکرائب کر لیں اور اگر آپ ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر ویڈیو آپ کا اچھی لگیا ہے تو ویڈیو کے لائک ضرور دیجئے گا اس طرح کی مزید ویڈیو حاصل کرنے کے لئے چینل کو سبکرائب کر لیں تینکیو جی اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں آپ نے قریشن نمبر ٹوئنٹی سکس قریشن نمبر ٹوئنٹی سکس کی سٹیٹمنٹ سب سے پہلے ریڈ کرتے ہیں جس میں ہمیں کہا گیا ہے فائنڈ آل دی فور سیکنڈ آرڈر پارشل ڈیریویٹرز یہ ہمارا قریشن ہے فائنڈ آل دی فور سیکنڈ آرڈر پارشل ڈیریویٹرز فور کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے چار ایسے ڈیریویٹ ریفائنڈ کرنے ہیں جن کو سیکنڈ آرڈر کہا جاتا ہے سیکنڈ آرڈر کا مطلب کیا ہوتا ہے سیکنڈ آرڈر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی بھی ایک فانکشن ہے کوئی بھی لیٹ کر لیں ایک فانکشن ایف ہے آپ کا اس نے آپ نے اس کا پارشل ڈیریویٹرز پیکٹو ایکس لیا ہے تو یہ ایک دفعہ اس کا یہ فرسٹ آرڈر اس کا ڈیریویٹرز ہے اگر آپ اس کا پھر ایک دفعہ لے لیں گے تو اوپر سکیئر آ جائے گئے در تو یہ اس کا سیکنڈ آرڈر ہے اس فانکشن کا سیکنڈ آرڈر پارشل ڈیریویٹرز بن جائے گا تو اس طرح یعنی کہ کسی بھی فانکشن کے ہم نے دو بار اس کا ڈیریویٹرز فائنڈ کرنا ہوتا ہے تو اس کو بولتے ہیں سیکنڈ آرڈر پارشل ڈیریویٹرز تو اس کو ہم شارڈ کٹ ایسے بھی لکھیں گے یعنی یہ فانکشن تھا پارشل ڈیریویٹرز بھی لیا دو دفعہ ہے ٹھیک ہے جی تو اس کو بولتے ہیں سیکنڈ آرڈر پارشل ڈیریویٹرز کرنا اس طرح کو ی GSA ہے کہ چار آپ نے فور آپ Metersی پارشل ڈیریویٹرز فائنڈ کرنا ہے تو اچھا ہے یہ تو یہ ہو گیا ایک تو سیکنڈ آرڈر ڈیریویٹرز بھی ہو گیا ایک سیکنڈ آرڈر ڈیریویٹرز میں ہم نے ایک دفعہ اس کا ڈیریویٹرز بوریرز دو برا لیا تو اس کو دو دفعہ ہم نے پارشل ڈیری ویٹر اس کا لیا ہے تو اس کو ہم کہیں گے یہ ایف کا جائے نا سیکنڈ آرڈر پارشل ڈیری ویٹر اسپیکٹو ایکس ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک ہوگا باقی تین کون سے ہوتے ہیں تو باقی تین بھی ایسی طرح ہے اگر یہ ایک فنکشن ہے ایف جس کا ہم پارشل ڈیری ویٹر اسپیکٹو وائی بھی لے سکتے ہیں تو اگر یہ سنگل ہوگا فرسٹ آرڈر ڈیری ویٹر ہوگا ٹھیک ہے جی اگر اس کا ہم اوپر سکیر لینے جی دو دفعہ اگر اس کا پارشل ڈیری ویٹر لینے تو اس سیکنڈ آرڈر پارشل ڈیری ویٹر کھیلائے گا اور اس کو ہم ایسے لکھیں گے ایف آف وائی وائی ٹھیک ہے جی تو اسی طرح یہ یہ ایک ہوگیا ہمارا یہ فرسٹ ٹھیک ہے یہ سیکنڈ یہ دوسرا ہوگیا اب تیسرا کیا ہوتا کونس ہوتا ہے تیسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک فنکشن ایف ہے تو اس کا ہم پارشل ڈیری ویٹر پر سپیک ٹو کیا لیتے ہیں پہلے ایکس لے لیں گے پھر اسی کا ہی جو انا پوری رقم کا جو انا ہم ویڈر سپیک ٹو وائی لیں گے تو اس کو کھینگے ہم ایف لیں گے پہلے ہم نے فنکشن ایف جو ہے اس کا ویڈر سپیک ٹو ایکس جو پارشل ڈیری ویٹر لیا پھر اس کا وائی لیا تو یہ ہم نے تیسرا ہمارا ہو گیا سیکنڈ آرڈر پارشل ڈیری ویٹر تو اسی طرح اگر اگر کسی فنکشن کا ہم ویڈر سپیک ٹو پہلے وائی لیتے ہیں اور پھر اس کا ویڈر سپیک ٹو ایکس لے لیں گے تو یہ ہمارا ہو گیا فورت پارشل سیکنڈ آرڈر پارشل ڈیری ویٹر ٹھیک ہے تو یہ ہم نے فور فائنڈ کرنے ہیں فرسٹ یہ ور cerca f 2 f och ypsy 2 فَ ف out of y y تو اس آخر question 23 سہم لے کے 26 سالك رہے ہیں اسے پہلے میں نے 23,24,25 کے ویڈیو اپلیو کر دیں گے آپ میری oupر link کے اوپر Micro click کر کے آپ کو بھی دیکھ سکتے ہیں اچھا تو یہ ہمیں four اب find کرنے ہیں تو تو سب سے پہلے آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے کیا find کرنا ہے f کا جو function دیا گیا اس کا with respect to x partial derivative find کرنا ہے تو اس کا پھر آگے ہم بزید اس کا second find کا سکنے پہلے ہم نے x کا find کرنا اور اسی طرح partial derivative with respect to y بھی ہم نے find کرنا اس کا پھر ہم یہ تو ہمیں must پہلے جو دو ہم find کا لیں گے پھر اس کے اس کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم ان کا second order بھی ملوم کریں گے تو اب ہم اپنا question کو start کرتے ہیں question کو start کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے قضائشہ ایک ویڈیو کو لائک ضرور دیجئے اور کوئی اچھا سا کمنٹ کر دیں جی کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو thank you جی اب ہم start کرتے ہیں اپنا question number 26 یہ ہمیں given function دیا گیا جو کہ ہے 10 into 10 inverse x plus 10 inverse y تو اس کو ہم نے solve کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم f of x find کریں گے یعنی کہ یہ یہ جو function ہے اس کو ہم consider let کر لیتے ہیں کہ یہ کس کے برابر ہم کسی نمبر کے برابر ہم اس کو let کر لیتے ہیں تو یہاں پہ let کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارا جو function was z کے equal let کر لیں یہاں کوئی بھی number t کر لیں z کا لیں ٹھیک ہے یہ آپ کے اوپر depend کرتا ہے تو اس function کو ہم z کے equal let کر لیتے ہیں تو اب یہ ہم اس طرح ملے گا تو اب اس کو ہم 10 کا formula لگا لیں گے 10 x پلاس y والا وہ کیا ہوتا ہے وہ یہاں پہ میں لیکھ دیتا ہوں 10 x alpha plus beta یہاں alpha plus bt کہہ لیں x والا کیا نہ سمجھائے گی اس لئے alpha plus beta 10 alpha plus beta کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 10 alpha 10 alpha plus 10 beta divided by 1 1 plus 10 alpha 10 beta ٹھیک ہے یہاں فرمولا ہم یہاں پہ لگائیں گے تو accordingly this formula we can write this z equal to 10 inverse 10 اس کو ہم alpha کہیں گے تو divide کر دیں گے 1 minus 10 into 10 inverse x 10 inverse y کے ساتھ اب جو چیز ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ کہ یہ جو 10 ہے 10 inverse ہمیں cut cut off ہو جائے گا یہ والا یہ والا بھی ہو جائے گا اس طرح یہ اور یہ تو ہمیں کیا چیز ملے گی تو ہمیں z ملے گا یہاں پہ x بانچ گیا x plus y 1 minus x y تو یہ ہمیں اس طرح رقم مل جائے گی تو یہ جو ہمیں ہم نے اس رقم کو شارٹ کٹ کر لیا ہے مقصر کر لیا ہے اس کو شارٹ کرنے کے بعد اب اس کے اوپر ہم اس کا جو f of x فائن کریں گے یعنی کہ f of x تو نہیں ہوگا یہاں پہ z کا مطلب f ہے یعنی کہ یہ جو function دیا ہے اس کو ہم function f کہتے ہیں ٹھیک ہے تو partial derivative of z with respect to x فائن کریں گے تو یہ جو function f x ہوگا ٹھیک ہے یہ ہمارا کیا ہوگا یہ بیش ایک اب لیہ لیں یہ ہمارا ہوگا f of x ٹھیک ہے جی تو اب آپ دیکھیں ہم x کے respect پہ ہم derivative لیں گے اوپر بھی x ہے نیچے بھی ہے تو ہم یہاں پہ قوشنٹ رول لگا لیں گے تو نیچے بھی رقم کا سکیر ہوتا ہے one plus x y کا whole کا سکیر آج گا اوپر یہی رقم آجے گی ایک دفعہ ہم لکھ لیں گے اور partial derivative ہم اوپر لیں گے تو یہاں پہ y constant اور x کا one ہو جائے گا تو اسی طرح minus ہم لگائیں گے and یہاں پہ ہم یہ رقم اوپر وی سیم لے لیں گے as it اور نیچے بھی کا ہم لیں گے تو یہاں پہ ہمیں منس ڈیری وی ملے گا ٹھیک ہے جی آگے مزید اس کا بڑھتے ہیں تو ہمیں f of x جو کیا ملے گا f of x تو یہاں پہ ہمیں نیچے تو یہی رقم آئے گی اوپر آجے گا one minus x y plus x y plus y کا سکیئر ٹھیک ہے یہ کیسے آئے گا یہ دیکھیں minus minus plus x y اور minus y کا سکیئر یہ آئے جائے گا ٹھیک ہے جی تو اس کو شارٹ کٹ کریں گے تو ہمارے پاس یہ رقم بن جائے گی تو اس کا ہم لکھ سکتے ہیں f of x کیا تھا ہمارے پاس partial z by partial x آپ بیش ہے کہ یہ کیلئے کے چلیں ہمیں آپ کو دونوں لکھیں دکھا رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو پتہ چال جائے کہ f of x اس کے ہی برابر ہوتا ہے تو اس طرح ہمیں اوپر کیا مل جائے گا یہ والی چیز کینسل ہو جائے گی اور اوپر ہمیں ملے گا one plus y کا سکیئر اور نیچے ہمیں یہ رقم جو آ رہی ہے وہی ملے گی بھی one plus یہاں پہ مائنس تو نہیں مائنس تھا یہاں پہ ہم پلاس ڈال رہے ہیں یہاں پہ مائنس ہے بول میں مائنس ہی رہوں ڈال میں پلاس ڈال رہا تھا تو یہاں پہ مائنس ہے یہاں پہ بھی مائنس ہوگی یہاں پہ مائنس ہے تو مائنس x y کیا ٹھیک ہے جی تو یہ ہمیں f of x مل سیکنڈ اور پارڈر پاشی ڈیریویٹر فائنڈ کریں اس کو ہم نے سیکنڈ ڈیریویٹر لینے اب اس کا تو اس کو ہم ایسے لکھیں گے یہ اصل میں f of x x ہوگا ہمارا ٹھیک ہے تو بے رسپیکٹو x لے رہے ہیں تو x نیچے ہی ہے اوپر کوئی نہیں ہے تو یہ بھائی رقم جائے گا اوپر مائنس ہو جائے گی اور جب مائنس ہوگی تو یہ پاور جو ہے تو یہ بھائی رقم اوپر ایسی لکھ لیں گے جب اس کو ڈیریویٹر لیں گے اوپر بھی رقم اس کو باہر نکال لیں گے ٹھیک ہے ایسے اور یہ جا کے اوپر مائنس ٹو ہو جائے گا اور مائنس ٹو جو سٹارٹ میں آئے گئے تھا پاور روڈ کے کارٹنگ لی اور یہ جو رقم ہے اس میں سے ایک مائنس ہوگا اوپر مائنس ٹھری ہوگا تو جب نیچے آئیں گے تو نیچے آئے گے پلاس ٹھری ہو جائے گا ٹھیک ہے اب میں یہاں سے تھوڑا زبان نہیں لے رہا ہوں ڈیریویٹر آپ کو سمجھا رہی ہوگی تو اس کا جو مائنس ٹو آئیس کا پھر ویڈ رسپیکٹو ہم ایکس لیں گے تو ہمیں کیا ملے گا مائنس ٹو آئے تو اس طرح ہمیں جو ایف آئف ایکس ایکس ہے یعنی کہ یہ سیکنڈ آئر ڈیریویٹر ویڈ آف ایکس فنکشن ویڈ رسپیکٹو ایکس اس کو ہم ہمیں کیا مل گیا ہے یہ مائنس ٹو مائنس اور مائنس پلاس ہو جائے گا ٹو آئے آجائے گا ٹو آئے اینڈ یہ والی رکم لیس لیں گے ہم تو اس کے ساتھ نیچے والی یہی رکم آئے گی وان منس ایکس وائے کا کیوں بات جائے گا یہاں پر یہ ہم نے ایک چیز فائنڈ کر لی اس کو ہم نام دیں گے ایف آف ایکس ایکس ٹھیک ہے یہ ہم نے فائنڈ کر لی ہے سیم اس طرح ہم نے ایف آئی وائی فائنڈ کرنا ہے اس کے لئے ہم سب سے پہلے وائے کے سپیکٹ میں جو ہمرا فنکشنس کا ڈیریویٹر لیں گے پاسٹو ڈیریویٹر یہ کریں کہ ہم اس کا جو ہمارا فنکشن دیا گیا تھا ہمارا فنکشن جو دیا گیا وہ ہم جہاں پر لیس لیں گے وہ کون سا تھا زی ٹھیک ہے تو اس کا جب ہم ڈیریویٹر لیں گے تو اس کا بھی ہم یہ ہم کوشن رول گائیں گے ون منس ایکس وائے کا سکیئر یہ ہم کس چیز کا لے رہے ہیں ہمارا زی کیا ہے یہ ہمارا زی ہے یہ ہم پہ ٹھیک ہے یہ ہمارا زی ہے ہمارا یہ وہاں اس کا ہم نے بے رسپیکٹو وائے کے ڈیریویٹر لیں گے یہ ون منس ایکس وائے آجے گا ون آجے گا منس ایکس وائے منس ایکس آجے گا تو اس طرح ہم جب اس کا ڈیریویٹر لیں گے تو ون منس ایکس وائے نیچے سیم رکم آئے گی اور اوپر آجے گی ایک ایکس ملٹیپلائی ہوگا تو پلاس ایکس وائے اور منس پلاس ایکس وائے آجے گا تو یہ اپس میں کٹ جائیں گے اور اوپر آئے گا ون پلاس ایکس سکیئر نیچے آجے گا ون منس ایکس وائے کا ہول سکیئر تو یہ ہمارے پاس آگئے پارشیر ڈیریویٹر آف بھی وی اس پیک ٹو وائے یہ ہمارے پاس کیا ہے ایف آف وائے تو اب ہم نے ایف آف وائے وائے فائن کرنے کے لئے اس کا ہم نے ڈبل ڈیریویٹر لینے جب اسی رقم کا ہم ڈبل ڈیریویٹر لیں گے تو ون پلاس ایکس سکیر آجے گا منس ٹو ون منس ایکس وائے کا ہول سکیر اور یہ منس ایکس آجے گا باگر آپ رقم ڈیریویٹر